اظہر مشوانی کی بھائیوں کے ادم بازیابی اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ سیکریٹری دفاع سیکریٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد ڈی جی ایف آئی اے ذاتی حصیت میں پندرہ اگست کو طلب کر لیے گئے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی کے دو لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی دونوں بھائیوں سے متعلق کچھ معلوم نہیں سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ پر جسٹس میاگو الحسن اور انگزیب برہم کہا اب میں تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کروں گا مزید تفصیل آجان لیتے ہیں رضوان قاضی سے جی رضوان بتائیے گا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی کے دو لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی اور عدالت نے سیکیورٹی دفاع سیکیورٹی داخلہ آئی جی سلام آباد کو ذاتی حصیت میں طلب دیا ہے آج سمات کے دوران میں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ اظر مشوانی کے بھائیوں سے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں ہے اور اس پر عدالت نے برمی کا اجدار کرتے ہوئے کہا کہ اب میں تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کروں گا توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رزوان قاضی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات کی تعمیل لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کیلئے ایک تفصیلی کوٹ آف انکوائری کی تھی دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا عمل شروع فوجی تحویل میں لے لیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کوٹ آف انکوائری کی تھی نتیجہ تن پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیض حمید کے خلاف مناسب تعدیبی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی اس پی آر واضح بیان دے چکے ہیں سات مئی کو ہونے والی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی اس پی آر نے فوج کے خود احتسابی کے قد و خیال بیان کیے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا فوج میں خود احتسابی ایک کڑا سخت شفاپ اور خود کا عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں اپنے خود احتسابی کے نظام پر فخر ہے فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے اس فوج میں ہر وقت یہ خودکار جو نظام ہے خود احتسابی کا یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے کوئی بھی قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو کسی قسم کا بیڈ میڈلٹلی آرڈر اور ڈسپلن ہو تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا کاؤنٹیبیلٹی پروسس ہے it comes even more harder because it is expected کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور اکل اور زیادہ ذمہ داری ہے جو جونئر رینک پر بچے ہیں جو جونئر آفسرز ہیں ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پر ایسے نہیں ہو تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ we have a very robust internal accountability system which is working all the time in different domains وہ کام کر رہا ہوتے ہیں تو we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted صرف اور صرف important point to note also is this کہ ہمارا جو accountability system میں یہ الزامات پر کام نہیں کرتا یہ حقائق پر کام کرتا ہے شفاف میں نے کہا رہا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے آگے پڑھیں سیویل ایوییشن آثورٹی کی تقسیم تین نئے محکمے قائم ریگلارٹی شعبہ جاز سیویل ایوییشن کا حصہ ہوں گے ائرپورٹس کو پاکستان ائرپورٹس آثورٹی کا حصہ بنا کر الگ محکمہ بنایا گیا وفاق کے حکومت نے تینوں محکموں کو الگ الگ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا فلائٹ سینڈرل، پائلٹ لائسنسنگ، ایروڈروم ائر سپیس ایرو ریڈینیس، ایرو ٹرانسپورٹ، ایرو میڈیکل پر مشتمل شعبہ جات سیویل ایوییشن کا حصہ ہوں گے ملک بھر کے ائرپورٹس پاکستان ائرپورٹ ایتھارٹی میں شامل کر لیا گیا تینوں محکموں کے سربراہان لگانے کے لیے الہدہ نوٹفیکیشن جاری ہوگا جولائے میں ملک میں تیل اور گیس کی پیداوار میں کمی ہوئی ہفتہ وار بنیادوں پر تیل کی پیداوار میں پندرہ فیصد اور گیس کی پیداوار میں سات فیصد کمی ہوئی تیل کی پیداوار ستاون سہزار دو سو ستر بیرل یومیا ہو گئی اور گیس کی پیداوار دو ہزار نو سو بائس ایم ایم سی ایف ڈی ہو گئی اس کی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں زیشان یوسف زیہ میں جوائن کریں گے زیشان آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں اس مطالق دیکھیں وہاب یہ جو پیداوار میں کمی ہوئی ہے ایک جو تیل کی پیداوار ہے اس میں پندرہ فیصد اور گیس کی پیداوار میں جو ہے وہ سات فیصد کمی ہوئی اور اس کے جو امپیکٹ سے وہ امپورٹ بل پر آتے کیونکہ ہماری جو اپنی ضروریات ہے وہ ہم ستر سے اسی فیصد جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ ہم اپنی پیداوار کرتے ہیں لیکن اس میں بھی اگر کمی ہوئی تو امپورٹ بل پر اس کے کافی اثرات آئیں گے اور اگر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں تو اکتیس جولائے کو تیل کی پیداوار ستاسٹھ ہزار اور ایک ستانوے بیرل تھی جو کہ کم ہو کر ستاون ہزار اور دوستو ستر بیرل پر آگئی اور اس طرح اگر گیس کو دیکھا جائے تو گیس کی پیداوار جو ہے اکتیس جولائے کو اکتیس سو چھالیس ایم ایم سی اف ڈی یہ امیہ تھی جو کہ کم ہو کر انتیس سو آئیس ایم ایم سی اف ڈی یہ امیہ ہو گئی اور اس کی وجوہات اگر دیکھے جائے تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ اس میں کمی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو نئے زخائر ہے اس کی تلاش نہیں ہو رہی ہے اس کی ڈرلنگ نہیں ہو پا رہی اور اس کے وجہ یہی ہے جو ٹاپ ٹیئر کی کمپنیز ہیں تو وزیری جو وزراء ہے ان کے مطابق مصدق ملک نے قائمہ کمیٹی جو سینٹ ہے اس میں کہا تھا کہ جو ٹاپ ٹیئر کی کمپنیز ہیں وہ ہم سے چلی گئی ہے اور ابھی جو ہے نئے زخائر تلاش نہیں کیے جارے اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی رسک ہے اس کی وجہ سے بھی نئے زخائر دریافت نہیں کیے جارے آل دو کہ پاکستان میں اپنے زخائر موجود ہے لیکن ان کو نکالنا اور ان کو ریفائن کرنا اور ان کو لانا ایک بڑا جو ہے چیلنج ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریف اور گیس کی ضروریات ہیں ٹھیک ہے زیشان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ خیبر پختون خواہ میں خواتین خواجہ سراؤں اور بچوں پر تشدد کے واقعات بھڑ گئے پانچ سال کے دوران تشدد کے واقعات سے متعلق ریپورٹ سامنے آ گئی ریپورٹ کے مطابق پانچ سال کے دوران صوبے میں خواتین پر تشدد کے آٹھ ہزار دو سے نینانوے واقعات رونما ہو چکے ہیں تشاور سے ہمیں جوائن کریں گے آمیر جمیل آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل دیکھیں خیبر پختون خواہ میں بچوں پر خواتین پر خواجہ سراؤں پر جو تشدد کے واقعات ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اگر ہم اس حوالے سے گزشتہ پانچ سالوں کی بات کریں تو گزشتہ پانچ سالوں کے دوران خواتین پر آٹھ ہزار دو سو نینانوے تشدد کے واقعات پیش آئے اور یہ وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے اور اس سے کئی زیادہ ایسے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے اسی طریقے سے اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں میں تین ہزار پانچ سو اٹھانوے کیس جو ہیں وہ پرتشدد واقعات کے رپورٹ ہوئے جبکہ خواجہ سراؤں پر دو سو ستہ سٹھ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تشدد پرتشدد واقعات کے باوجود جو کنوکشن ریٹ ہے یعنی ملزمان کو پکڑنے اور ان کو سزائد دلوانے کی جو بات ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے گزشتہ پانچ سالوں کے دوران خواتین پر جیسا میں نے بتایا آٹھ ہزار دو سو نینانوے کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے لیکن ملزمان جو ہیں وہ صرف ایک سو چالیس جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں اور اس طرح سے بچوں پر تین ہزار سے زائد کیس رپورٹ ہوئے لیکن ایک سو ستہ سی ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے جبکہ خواجہ سراؤں پر جو پرتشددد واقعات ہوئے ہیں دو سو ستہ سٹھ صرف ایک کیس جو ہے وہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران جو ہے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے سب سے برا سال جو ہے وہ گزشتہ سال رہے یعنی دو ہزار تئیس میں سب سے زیادہ واقعات پیش آئے ہیں خواجہ سراؤں پر ایک سٹھ واقعات پیش آئے ہیں تشددد کے لیکن کوئی ملزم جو ہے اس وقت بھی گرفتار نہیں ہو سکا آمیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ